اور میں نے ان کے والدین سے ان کی والدہ سے ان کے والد صاحب سے ان کی بہنوں سے ان کے بھائی سے ان کی انکل سے چچا سے اظہار افسوس کیا ہے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سنم خان کو جنت الفردوس میں حالہ مقام اطاف فرمائے اور ان کی خاندان کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ان کو صبر جمیل اطاف فرمائے اور ایک بات مجھے سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ فیملی نے کہا کہ ہمیں اپنی بیٹی پہ فخر ہے وہ روزہ کے ساتھ تھی وہ اپنی بردی میں تھی اور وہ شہید ہوئی ہے اور ہم سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی ہوائی جہاز کا عملہ تھا یا جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے پوری قوم بائیس کروڑ عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ ان کا دے اور اس مشکل وقت میں پورے لوگ جہاں ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ پاورڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم پہلے ہی ملک کے لوگ بہت پریشان تھے بہت سے ہمارے بھائی دوست پاکستانی پاورڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے اور یہ سانیہ جو ہے یہ تو ہم پہ قیامت بن کے برسہ ہے پوری قوم اس وجہ سے پریشانتی صدمے میں ہے اور پورے پاکستانیوں نے اس سال عید بڑی سادگی کے ساتھ منائی ہے اس لیے کہ ہمارے جہاز کے حاصل میں جو شہید ہوئے ان کی یاد میں اور جو کوڈ کی وجہ سے جو ہم سے جدا ہوئے ہیں ان کی یاد میں ہم نے ہی جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ منائی ہے اور میں خاندان کے لوگوں کو یہ یقین بلانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ خاندان کا وہ بیٹے کی بڑے بیٹی بیٹی تھی لیکن ان کا رول ان کی فیملی میں بڑے بیٹے کا تھا جو اپنی بہنوں کو اور بھائی کی تعلیم کا اور پھر اس میں سے کچھ بچت کر کے اپنی طرح میں وہ غریب لوگوں کو راشن بھی جو ہے وہ تقسیم کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے جو رتبہ ہے جنت الفردوس میں اور اونچا کرے اور میں فیملی کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے لیکن انشاءاللہ ان کا جو بھی کوئی ایشو ہوگا تو ان کو ہم کے جو بہن ہیں بھائی ہیں انشاءاللہ میں ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھوں گا اور ان کا جو بھی ایشوز ہوں گے وہ حکومت پنجاب اور اگر وہاں سے نہ ہو تو میں ذاتی طور پر اپنی طرح سے انشاءاللہ ان کی ہم برپور طریقے سے مدد کریں گے اور انشاءاللہ کچھ کوارٹر سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ جو اس وقت کمیشن بنایا جا رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے اور اس میں پی ای ایف کے لوگ زیادہ ہیں اس کی تحقیقات جوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات جوالے سے کیا کہتے ہیں ایک پاکستان میں آپ کہلیں کہ یہ ٹریجڈی ہے کہ جتنے بھی ان دا پاسٹ حادثات ہوئے ہیں یہاں تک کہ جس ایک حیثہ حادثہ جس میں پاکستان دو لخت ہو گیا تھا بنگلہ دیش بن گیا تھا ان کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لانے میں سال ہا سال گزر گئے اور لوگوں کو بدکسنتی سے جو اعتماد جو ہے وہ نہیں رہا ہے یہ ایک بہت ہی ہماری قوم کے لیے ہمارے ملک کے لیے ایک ڈیلیمہ ہے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پہ میں نے پہلے پائلٹ کے گھر جو ہے ان کے پیرنس جو ہیں پائلٹ شہید کے گھر ان کے پیرنس سے تجزید کی کل میں مجاہد شیردل کے گھر افسوس کے لیے گیا ہوا تھا آج میں مسٹر عمران خان کے گھر حاضر ہوا ہوں اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے واضح میسج ہے خاندانوں کو بھی پاکستان کے عوام کو بھی کہ اس دفعہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس میں ہم کسی قسم کی بھی نہ تاخیر برداشت کریں گے نہ اس قسم کسی قسم کی کسی کے ساتھ رائعت ہوگی یہ غیر جانمدارنا انکواری ہوگی انٹرنیشنل جو ہیں ابزرورز جو ہیں یا انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس انکواری کی تحقیق کر رہے ہیں اس لیے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں جب بھی کوئی حاصل ہوتا ہے اس کی صحیح تحقیق نہ کریں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا نہ دیں تو پھر اس وقت تک ہمارے ملک کے مسائل یا یہ ٹریجڈی جو ہو رہی ہیں وہ کم نہیں ہوں تو انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں میں پرائم منسٹر کے بہا پہ انشاءاللہ ان خاندانوں کو صحیح تحقیق کر کے حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے گا دیکھیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہے اس سے بقاعدہ ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے جس میں پروینشل گورنمنٹ کے بھی نمائندے ہوتے ہیں اور وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں کہ اتنے دن یا اتنے وقت میں ٹائمنگ یہ ہوگی فلان فلان دی جو ہے وہ ہوگی اگر اس میں کلارٹی کی کوئی گنجائش ہے تو انشاءاللہ میں چیف سیکٹی کے ساتھ بات کر کے پوری کلارٹی عوام کو ضرور ہونا چاہیے کہ کس دن جو ہے مارکیٹیں یا سپر مارکیٹیں یا بزنسیں جو ہیں کھل سکتے ہیں کتنے بجے تک کھل سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ انفرمیشن آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ دی جائے گی لیکن ایک میں میسے ضرور آج دینا چاہتا ہوں اور میں یہ بات چار ہفتے سے پانچ ہفتے سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کرونا کرائیسز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہم جو پروٹوکولز ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو ایک سازش سمجھ رہے ہیں ہم اس کے جو خطرنات اثرات ہونے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے اور ہم جدہ سڑکوں پہ چلے جائیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کرونا کو شقص دینے کے بعد جشن منا رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی لاکڈون میں کمی کی گئی ہے نرمی کی گئی ہے ان ملکوں میں کی گئی ہے جہاں پر پیک سے نیچے آنے نمبر شروع ہو گئے ہیں اور ہمارے نمبر پیک پہ جا رہے ہیں پرائم منسٹر کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لاکڈون رکھتے ہیں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے لوگ آفور نہیں کر سکیں گے کروڑوں لوگ بیروزگار ہو جائیں گے لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا کا مسئلہ جو ہے حل کا لیا گیا ہے تو میری ایک ہی گزارش ہے اور میں آپ کو اپنی ذاتی کیونکہ میرے گرانڈ چلڈن جو ہیں اور میری فیملی گلاسگو میں ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات میری اپنے گرانڈ چلڈن سے اور اپنے بیٹوں سے فیملی سے بات ہو رہی تھی اور وہاں پر جو رولز ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری والدہ کو میرے بیٹے اور میرے گرانڈ چلڈن یا میری بیٹی یا فیملی کے لوگ جاتے ہیں تو گھر نہیں جا سکتے وہ باہر ونڈو میں کھڑے ہوتے ہیں ونڈو میں اپنی بات کرتے ہیں ونڈو بند ہوتا ہے کھلتا نہیں ہے بچے روتے ہیں کہ ہم نے اپنی دادی کو یا نانی کو ہم نے حق کرنا ہے ہم نے شیک ہینڈ کرنا ہے ہم نے پیار لینا ہے لیکن وہاں اجازت نہیں ہے ایک فیملی جب دوسری فیملی کو ملنے جاتی ہے تو وہ گھر کے باہر ونڈو سے ہیلو ہائے کر کے آتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک ہم نے نرمی اختیار کی ہوئی ہے ہمیں بہت اس کو سیریس لینا پڑے گا اس لیے کہ ہمارا ایک ایشو تو ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے لیکن اتنا بھی کم نہیں ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ سے احتیاب ہوئے ہیں اور کتنی اموات واقع ہوئی ہیں تو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ سے احتیاب ہو گئے ہیں اور سکس پرسنٹ جو ہیں وہ ڈیتھ رہی ہیں اموات رہی ہیں اور یہ اموات جو ہیں دوسری دنیا کے ملکوں کے دیشوں جو ہے اس کے مطابق ہیں تو یہ سوچ کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے اموات نہیں جو سب سے ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حسطتالوں کی کپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی بیڈ نہیں ہوں گی ڈاکٹر کوپ نہیں کر سکیں گے ہمارا ہیلتھ کا نظام جو ہے کوپ نہیں کر سکے گا تو میں ایک ہی التجاہ کرتا ہوں عوام سے کہ خدا کے لیے اپنے خاندانوں کو بھی سیو کریں اپنے آپ کو بھی سیو کریں اور اس مشکل وقت میں ہم اپنے گھروں میں رہ کے اس بیماری کا بہتر لاجتا ہوں آپ نے سوال آپ نے کو دوسریت کر رہے ہیں لیکن آپ اپنا سوشا ڈیسنز دیکھ لیں اس سے اندازوں کا پیلنشی بھی کریں گے تو پبلک کیسے کھا جی میں آپ کا جو پریٹیسزم ہے اس کو بلکل لیتا ہوں لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے آپ دیکھ لیں کہ میں کوئی پریس کانسنس نہیں کرتا کیونکہ میں فاتح کے لیے آیا ہوں آپ لوگ یہاں آگئے ہیں میں اگر وہ آپ سے بات نہ کرتا تو آپ کہتے کہ گورنر بہت ضرور ہے اس نے ہم سے بات نہیں کی ہے لیکن میری بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ